اگلی خبر ریپا جیرے سے ہے جہاں ایک دشکرم پیڑیٹ کی سوری کو نیائے دلانے کی بجائے ستھانی پولیس سمجھوتا کرانے کا دماؤ بناتی جئی گنیمت رہی کی پیڑیٹا کو گاؤں کے ہی ایک پولیس سے پرانے پیڑیٹ نے پولیس عدیق شک کے پاس جانے کی صلاح دی جس کے بعد معاملہ پولیس عدیق شکریبیٹ سنگھ کے سنگیان میں آیا تو آنان فانان میں پولیس نے کشوری کا میڈیکل پڑی چھڑ کر آ کر معاملہ درج کیا ہے دراصل معاملہ چاکھاٹ تھانا چھتر کا ہے جہاں کی رہنے والی کشوری آٹھ جون کو لاپتہ ہو گئی تھی پریجنوں کے دورہ گنشدگی درج کرائی گی لیکن قریب پندرہ دن بار اوروپی بکاس پٹیل لیواسی تیور تھانا برگی جبلپور نے پریجنوں کو فون کر جانکاری دی جائے گی پریجنوں کو جانکاری ہوئی تو گھنٹنا کی جانکاری پولیس کو دی تو پولیس پردھان منطری موکھے منطری کے دورے کی بات کہہ کر لگا تار ٹالتی رہی حد تو یہ ہو گئی جب بکاس پٹیل کی شوری کو لے کر جبلپور پہنچا اور پریجنوں کو فون کر سوچنا دی کیوا کی شوری کو واپس لے جائے اس بات کی بھی جانکاری پریجنوں کے دورہ چاکھاٹ پولیس کو دی گئی تو پولیس نے پریجنوں سے ہی کار بک کرا کر جبلپور پہنچی لیکن پولیس کی حد دیا ہو گئی کہ آروپی کو گرفتار کرنے کی وجہ صرف کسوری کو لے کر واپس ریب آئی اتنا ہی نہیں پولیس کے دورہ پیڑتوں پر دباؤ بنایا جاتا رہا کہ ایف آئی آر درج نہ کروائیں وہ تو گنی مت رہے گی پولیس ادھیر چک نے معاملے کو سنگیان میں لیا اور ایف آئی آر درج ہوئی پیڑتوں نے بتایا کہ ستھانی پولیس ابھی بھی انہیں دھمکی دے رہی ہے جس کے پیچھے بتایا جاتا ہے جس کے چلتے پولیس سرو سے ہی بچانے کا پریاس کر رہی تھی حالانکہ معاملہ پولیس ادھیر چک کے سنگیان میں آنے کے بعد کاریوا ہی ہوئی ہے لیکن ابھی تک آروپی کی گرفتاری نہیں ہو پائی جو سوال کھڑا کر رہی ہے آئیے سناتے ہیں پیڑتا نے کس طرح سے بتایا کہ آروپی اسے اپہرن کر بینگلورو لے گیا جہاں اس کے ساتھ دشکرم کیا وہی پوری گھٹنا کو لے کر پریانوں نے پولیس پر گمبھیر آروپ لگائے گھٹنا گھٹی آپ کے ساتھ کیسے آپ کو کوئی لے گیا تھا کہاں ہو اس میں آپ کہاں کہاں لے گیا تھا کیا کیا آپ کے ساتھ جب میں جب میں جب میں پہنچی تو میرے کو ہوس آیا تو میں نے دیکھے کہ میرا لڑکا ہوئی ہاتھ پکڑا ہوا ہے میں نے اس سے پوچھا تو میرے کہاں لے جا رہے ہو اس لڑکے نے کہا کہ جو میں کر رہا ہوں کرنے دو پھنجا کر کے کئی اس ٹیسن میں آدمی بیٹھے تھے ہم نے ان سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے بتایا کہ تمہارے ہزوینڈ ہوگی ہم نے کہا کہ بھی تو میری سادھی ہوئی نہیں ہے پھر انہوں نے ہم سے کچھ نہیں کیا پھر وہی لڑکا ہوئی اس آدمیوں سے دور رکھنے لگا پھنجا کر کے جب اس ٹیسن آیا تو وہی پہ مجھے اتار دیا اتار کر کے پھنجا کر کے آٹوں سے لے گیا آٹوں سے روم پہ لے گیا تو پھر مجھے رات بھر وہی بند گیا پھر وہی رہنے لگا جب جا کر کے میں ایسا تو بہت گلت کام کیا رات کو پھر جا کر کے جب صوبہ جب ڈیونٹو جا رہا تھا تو پھر باہر سے تعلق کر دیتا تھا تعلق کرنے کے بعد پھر جا کر کے جب آتا تو میں کہتا ہی کہ میرے کو چھوڑ دے اس نے کیونکہ میرے خوب دیرواتا دھمکاتا تھا پھر جا کر کے ہم نے کہا کہ میرے ماں باپ کے پاس چھوڑ دے تو اس نے کہا کہ اس نے پھر کچھ نہیں بولتا کہاں لے گیا تھا کون سا اس تھانتا جہاں آپ کو رکھا تھا کچھ ہے آئیڈیا ہاں کیونکہ بینگلورڈ لے گیا تھا ہم کو کیونکہ وہاں کی لوگ کرناتا وہاں سب بولتے تھے جب وہ واپس لے آیا آپ سے بات کرواتا تھا تو ساتھ میں تھا وہ ہاں ساتھ میں تھا کیونکہ میرے کو جاورپور بھرگی تھانے میں بھی لے گیا کیونکہ میرے باپا انکل لوگ آئے بلانے کے لیے تو پھین جا گا کہ میں چل گئے تھے پھر وہاں پہ ان لوگوں کو مہیلا پولیس تو وہاں کو اس کو چھپا دی پولیس کے سامنے تھا وہ تھا لے گیا تھا پولیس نے اس کو بچایا کچھ دھمکی بھی دے رہا تھا آپ کو کچھ دھمکی دے رہا تھا کہ تم کو نہیں پہنچا گیا ایسے ویسے خوب کر رہا تھا جب آپ پولیس بھی کچھ بولی بھرگی پولیس نہیں ہم سے کچھ نہیں پوچھی لڑکے لیکن اسے لڑکے سے پوچھی بہت دور جا کر کہ میرے سامنے کچھ نہیں پوچھی جب آپ چاگ گھٹ آئیں تو چاگ گھٹ پولیس والے بھی کچھ بول رہے تھے کیسے ہمجھوتا کر لو دباؤ بڑا آو کچھ کہہ رہے تھے مامی پاپا کہ سمجھوتا کہ لوگ میرے لڑکی چاگ گھٹ گئی تھی چاگ گھٹ سے آئی ہے پھر جاگر کا دماغ میں ٹھیک ٹھیک ہو گیا ہے آپ گھر سے جب نکلی تھی آپ کو ہوس نہیں تھا کون بکتی ہے کون ہے اس کا نام ہوں کچھ ہم معلوم ہے جو لے گیا تھا کچھ نام سے کوئی بلایا ہو دوست یار اس کے میلے ہوں اس کے جہاں کمرے میں رکھا تھا اس کا کوئی کاغہ جو گھٹ بیسہ نہیں دیکھا جس میں نام کا پتا چلے کون ہے کچھ نہیں تھا اس کمرے میں جس کمرے میں رو گید کر کے رکھا تھا کبھی نہیں ملی تھی آپ اس ورکے سے نہیں پہلی بار ملی جب جوالپور میں ہوس آیا ہاں جب جوالپور میں ہوس آیا تھا تو آپ کے ساتھ لگاتار جتنے دن رکھا اتنے دن تک سمبند مناتا رہا ہاں کیونکہ مستقہ تک سار کیونکہ مستقہ جوالپور میں سادھی بھی کیا تھا وہیں بینگلور میں ہاں گھٹنا کیا گھٹی تھوئی آپ کی بچی کا اپہران ہوا پھر جو گھٹنا گھٹی کون تھا اور پولیس میں کیا پردہ ڈال رہی تھی سار جی بچی آٹھ تاری کو ڈھائی سے تین کے بیچ میں نکل گئی اور بچی کے پتا جی جو ہے مارکٹ گئے ہوئے تھے دھان کے بیچ لانے اور دو دن ہم لوگ خوب ڈھوڑے سبھی لوگ میل کر دو دن ڈھوڑنے کے بار نہیں ملی تو دس تاری کو تھانے میں بھائی آردس کروا دیئے چاکھاٹ پھر اس کے بعد جو سمیں بیٹتا گیا ایسے ایسر کر کے انہیں اس بیچ تاری کو کھون آیا موائل میں ایک موائل نمبر سے آپ بیٹتی کا آدھار کٹ جائے آدھار کٹ سدھروان آئے تو ٹی آئی صاحب کو نمبر ہم لوگ دیئے ترانت لئے تتکال ٹی آئی صاحب بولے ہم بات کرتے ہیں اب اس کا لوکیشن اور سی ڈی آر نکلوائیں گے اس کے بعد ہی کچھ ہوگا پھر ہم لوگ تھانے گئے تو ایک ایس آئی ہیں تو پورا بیان ان کا درج کی ہے اور لکھے بولے سی ڈی آر آجائے گی تبھی کچھ ہوگا اسی طرح فون روز پرتی دین آئے لگا کہ اس کا آدھار کٹ دو جلدی کرو ہم لوگ آدھار کٹ نہیں دیئے اس کے بعد سر ایسے کر کر کے فون ٹی آئی صاحب ڈی آئی صاحب بتاتے ہیں بہت ہم بینگلور میں ہے بچے بچے اُزر سے رو رو کر چلاتی تھی پاپا بچا لے جیے مر جاؤں گی پرتی دین پھون کرتی تھی پر سر تیس تاریخ فون کہ تمہاری لڑکی کو ہم لے کر آجائیں گے پریاڑ کٹ دیں دیں آدھار کٹ نہیں دیں گے پھر دو تاریخ تی آئی صاحب کو پر روز کی انکاری ہم دیتے گئے پرتی دین کی تی آئی صاحب کو پھر بتائے تین تاریخ فون آیا آپ کو پھر بتائے کہ وہ جولپر لے پر آگئے ہیں پھر صبح تین تاریخ کو گالی کھڑ دیا پھر چار تاریخ کو آٹھ بجول کیا بولا ہم جولپر آگئے ہیں تو مات آجا جولپر لے پھر لگے تی آئے صاحب بتائے کہ تی آئی صاحب بولے نمبر دیجئے ہم سے بات کرتے ہیں تی آئی صاحب کو نمبر دیا گیا تی آئی صاحب بات کیے اس کے بعد سب تی آئی صاحب بات کیے اپنے پاس پیسہ نہیں تھا تو گاڑی بک کیا گاڑی بک کرنے بعد وہاں گئے تھانے میں تو تھانے پہنچے سام کو چھے ساڑھے چھے بجے وہاں جبلپور برگی تھانے میں برگی تھانے کے ٹی آئی صاحب ہم لوگ کو کافی ڈانٹے فٹکار لگائے اسائی بھی تھے بریجوان سے بولے تم لوگ جلدی سے لڑکی بیٹھا بھاگو یہاں سے لڑکا تمہارا مدد کر رہا ہے تمہیں اس کو مطلب آروپی بنا رہے ہو پھر لڑکے کو چھپا کر آگر اندر کیے رہے پھر ہم لوگ چلے آئے اس کے بعد جو بھی کیے ہوں میں نہیں پانو پھر ہم لوگ سر وہاں سے آئے پولیس والے پھر وہاں بھی ہم کو ٹانٹنے لگے وہی چار گھاڑ پولیس والے پہنچے چار گھاڑ پولیس کے بیجوان سنگھ انوپ پٹیل کر گئے ہیں وہ وہاں ہم کو اس پی آفیس میں ٹانٹنے لگے بولے تو یہاں کیا کرنے آگئے ہو جو ہے تمہارا بیان چاک گھاڑ ہونا ہے پھر جو ہے بچھی کو لے کر کے ہم لوگ وہیں کھڑے رہے پھر آلوڑن دیئے پاوتی لے کر تب تک اس پی صاحب کو پھون آگیا مہلا پولیس ادھکاری کا مہلا پولیس پیچھے ہے وہاں چلے جائیے وہاں آپ کا میری بیان ہو جائے گا پولیس پیچھے مہلا تھا وہاں گئے وہاں گئے صاحب تو بھی بیان ہوا بچی کا ایک مہلا ادھکاری تھے ٹیپل اسٹر وہ بیان لی تین گھنٹے تک تین گھنٹے پکڑا گیا گیا آبی روپی نہیں پکڑا جس طرح سے پولیس بچا رہی تھی دوا بنا رہی تھی سمجھاؤتا کر لو کیا لگتا ہے کہ پولیس کچھ اس کے سمپرک میں ہے ہمارے چھترگاہی ہمارے گاؤں کا ہی ہے لڑکا ہم جب چاہے تب اس کو گرفتار کر لیں گے تم لوگ ہم کا ہمارا خوش نہیں کھاڑ سکتے جب آپ جبل پر گئے تھے اور بچی جہاں آپ کے ملی اتھانے میں وہاں موجود تھا موجود لڑکی بتا ہے کہ موجود تھا لیکن ہم لوگ کے سامنے اس کو نہیں لائے وہ اندر تھا پولیس چاہتی تو اسے سمیں گرفتار کر سکتے پولیس چاہتی تو صاحب گرفتار کر سکتے تھے کیا بتائی لڑکی کی لڑکی ساتھ گلت کیا لگا تھا وہاں بیس دن کامرے بند کر کے رکھا تھا باہر ڈیوٹی کرنے جاتا تھا تالہ بند کر کے جاتا تھا اور مکھون وہی جب بات کراتا سب سویم کراتا تھا نہیں کون بچھی نہیں تھا تھا کیا بیٹی جو بیٹیا ہونا والی ہے جی سترہ سال بھی ہے کیا دھارہیں لگا یہ پولیس نے ابھی کچھ پتا چلا آپ کو کو کوئی 63 سٹھ کر کے دھارہ پتا رہتے کوئی ہم لگائیں وہ تو پہران کا لگا تھا پہلے جی وہی دھارہ اس کے بعد کوئی جانکالی نہیں ہے کوئی کاریز ملائے کیا چاہتے ہیں آپ کوئی پتا جانگی دھمکی بھی دے رہے کوئی سوالے کل رہا تھے یہاں تینکھر میں مدلہ مجیسٹریٹ کے ہاں بیان ہوا تو بول رہتے کہ تم جس کو بلانا چاہتے ہو بلانا لوگ ہمارا کوئی نہیں اکھاڑ سکتا اب تم دوبارہ تھانے میں مت آنا تمہارا تی آئی صاحب بولے نہ تمہارے کبھی بھائی آر لکھی جائے گی نہ کچھ ہوگا تم کبھی تھائیں تمہارے کسی پرکار کا مدد نہیں ہوگا یہ کون بولا تی آئی صاحب بولے کون ہے یہ تی آئی صاحب بولے تمہارا کسی بھی پرکار کا تھانے سے مدد نہیں ہوگا جو آپ سمجھوتا نہیں کیے تو اس کا بہتے سمجھوتا کر لوگ لکھ کر دے تو پریاغ راج گئی لڑکی تو اسی تی آئی صاحب ہم لوگ کو کافی ڈانٹے پھٹکار لگایا جسائی بھی تھے بریجوان سے بولے تم لوگ چلیس لڑکی بیٹھاؤ بھاگو یہاں سے لڑکا تمہارا مدد کر رہا ہے تمہارا اس کو مطلب آروپی بنا رہے ہو پھر لڑکے کو چھپا کر اندر کیے رہے پھر ہم لوگ چلے آئے اس کے بعد جو بھی کیے ہوں گا نہیں پانو پھر ہم لوگ سر وہاں سے آئے ڈیڑھ بجے رات کو چاہ بھار تھانے پہنچے جسائی صاحب ہم لوگ اس لکھا پڑھی کرائے تسکت کروائے ہم لوگ کو گھر چھوڑ دیا بولے کی تم کل دس بجے تھانے آ جانا تھانے صوبے ہم لوگ آئے بچی کو لے کر دین ہر بیٹھے رہے پی آئی صاحب بولے کی سوچ لو جو بھی کرنا ہے سوچ لو جیسے بھی کرنا ہے سوچ لو چھے کو ہو یہ نو بجے پہنچ گئے تھانے تھانے صاحب نو بجے پہنچے تو بولے کیسا کرو لکھ کر دے دو کی ہماری لڑکی پریاغ راج گئی تھی اور سورچھیت آ گئی ہے اس کا دیماغ کی حالت ٹھیک ہو گیا ہے اور جو ہے تم بھی خالے ہو جاؤ گے ہم بھی خالے ہو جائیں گے اور اس کے بارس گرنے لگا تھا ہم پھر اس کے بار روکے رہے چار بج گیا دس بجے سے بینہ کھائے پیئے سب ہی پریبار سائی چار بجے بولے کی ایسا کریے کی کچھ کر کے جائے آج بینہ کیے کچھ مد نہیں جانا ہے پھر باری سنے لگا تھا ہم لوگ چپکے سے گھر چلے گئے سام کو پانچ میری گھر چلے گئے چھ بجے گھر پہنچے پھر بات ہوئی ہماری بھائی سام ہیں ان سے تو بولے کی کل ریوہ آ جائی ریوہ جو ہے کل آجائی ہم لوگ صوبے ریوہ گاری پکڑ گر کے ریوہ آ رہا ہے ریوہ بھائی سام کے کمرے پہ گئے تو یہ لوگ جان گئے کہ ریوہ جا رہے ہیں تو لوکیشن ٹریس کر کے ہمارے کمرے پھن کو آ رہے چاگھر تھا پولیس بھالے پولیس بھالے کون کون سا پولیس بھالے پولیس بھالے میں بھالے پٹیل ہیں ایک ایسا ہی بھالے سینگھ آگئے structure چاہ گھر تمہارا بھائی ان سے بولے تو ہم کو نہیں بتایا جو بھی بھالے کیا ہوں یہ نہیں ہے بو prossوں ایک بھالے پڑے سے نوام پر Cats hospital سے نہیں ملے شی visually ہرجاں رہے پھر چلمہ پھر ہم لوگ آٹ اپ پکڑ کے پہنچے ایس پی آفیس وہاں گئے پھر ہم لوگ کو پکڑ گئے اسی بیچ ہماری ایس پی صاحب سے بات ہوئی موبائل نمبر سے کوئی دے ریا تو ایس پی صاحب بولے جلدی آجاو ایس پی کا آفیس یا تو پھر ہم اپنے گاڑی بھیجتے ہیں تمہارے کمرے پر ہم لوگ کو لیسا ہم گاڑی پکڑ لیے ہیں آٹو آدم بولے ٹھیک ہے آجاو وہاں ہم لوگ ایس پی آفیس میں آویدن دیے پاوتی لیے وہاں پولیس وارے پھر وہاں بھی ہم کو ٹاٹنے لگے چار گھاڑ پولیس وارے پہنچ گاڑ پولیس کے بلوان سنگھ اور لوگ پٹیل کر گئے ہیں وہاں ہم کو ایس پی آفیس میں ٹاٹنے لگے